کیونکہ اب دو طرح کے چیلنجز ہیں ایک خاتون ہونے کے ناتے اور ایک وائس چانسلر ہونے کے ناتے کی نقبال نے کہا تھا کہ وجود الزن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے درو مکالمات فلاتونہ لکھ سکی لیکن اسی کے شولے سے ٹوٹا شرار افلاتون ملک ہے ایمید کرسی دکھر شاہزیہ بشیر ساکتی جیسے دیوٹوں کے دنیا موسی میں نے گوھرگوڑیج سے کی مفیل میں نے نے مجھے تکنیرین اور ٹھیک تکنیرین اور ٹھیک تکنیرین سے کی اور اس کا تک مر دن 150 ریسرچ پبلیکیشن سے میں سپروائز ہنڈرز ایمفل سٹوڈنٹس اور مور دن ٹین پی ایچڈی سٹوڈنٹس اور اٹھائی سالہ کیریئر میں صرف جو تین سال تھے جو میں نے پی ایچڈی کے لئے باہر گزارے اس کے لئے میری ساری کی ساری ساری سرویس جیو گورنمنٹ کالج لاہور میں اور گورنمنٹ کالج ونیمارسٹی لاہور میں ہے اور میرے لئے انتہائی عزاز کی بات ہے کہ اج میں پھر اپنے ہی آلپا میٹر میں اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز دیا کہ اس کے سربراہ کی حصیت سے اس کو سرویسز دے سکو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ عورتوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے ہاں اس جس کو شاید تھوڑا سر ٹائم لگے کہ فیمیل وائس چانسلر جو کہ فرسٹ ہیں تو شاید دنوں کا خیال ہو کہ وہ مینیج نہ کر پائیں لیکن بنیادی طور پر ان چیلنجز کو ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کا نام ہی اصل میں وائس چانسلرشپ ہے یہ کوئی صرف یہ نہیں ہے کوئی ہنیمون پیریڈ ہے چار ماہ یہ بنیادی طور پر ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے مجھے ایک تاسک مل ہے جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ ذمہ دی دی گئی ہے تو میں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کی پوری کوشش کروں گی یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں فیمیلز کو رائٹس نہیں ملتے بڑی ایلیٹ پوزیشن پہ فیمیلز بھی ہیں ای واس دی فرسٹ فیمیل ہو بیکیم ڈائریکٹر سینٹر فر اڈوانس ٹڈیز ان فیزیکس چیس یونیورسٹی لاہور ان سیونٹی ایرز ای واس دی فرسٹ فیمیل ہو بیکیم چیئر پرسن دیپارٹمنٹ آف فیزیکس ان وان ہنڈرڈ تھیلی ایرز ای بیکیم دی فرسٹین آف کارمیٹ کالیج یونیورسٹی لاہور اور ای بیکیم دی فرسٹ فیمیل واس چانسلر اف کارمیٹ کالیج تو سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے جو عطا ہوا جس میں میری والدہ کی دعائیں میرے بہین بھائیوں کی پاکستب کی سپورٹ بنیادی طور پر جو اس وقت یونیورسٹی کو سب سے زیادہ ایشو سے حق تاروں کو ان کا حق ملنا اور دوسرا بڑا چیلنج انفرسٹکچر کی دیفیشنسی اور تیسرا بڑا چیلنج رسرچ فنڈنگ کی دیفیشنسی خواہش تو میری یہی ہے کہ رسرچ کے لیے جو پوجیکٹس ہیں وہ گورمنٹ کالیج یونیورسٹی کو زیادہ سے زیادہ ملیں کیونکہ عرصہ دراز سے we are unable to get funding تو جو فنڈنگ specifically فیزیکس میں تو بہت ہی دیفیشنسی انسٹرومنٹس کی اور آج کل ایک اپنٹ اور انسٹرومنٹس کے بغیر آپ کی رسرچ نہیں جل سکتی تو میری گورمنٹ آب پاکستان ہائر ایڈوکیشن کمیشن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن سب سے جائی درخواست ہے کہ ہمیں رسرچ فنڈنگ کو بہت زیادہ ہمیں اس پر سپورٹ کریں تاکہ ہم ایک اپنٹ پرچیز کر سکیں جو اپنٹ ہیں ان کے ریپیر مینٹیننس کے لیے ہمیں ہیلپ کریں کیونکہ اس وقت ہماری جو بھی اپنٹ ہے اس کو ہم بسیکلی کولیبریشن سے چلا رہے ہیں ان کے ریپیر مینٹیننس کے لیے پاکستان آٹومی کی اینرچی کمیشن گھوٹا ریسرچ لیبارٹیز پاکستان نیشن نیسٹیٹوٹرلیز ریپرونک سینٹر اس کے علاوہ ذہن ہیں ریزولوجی، بارٹنی، کیمیسٹی یہ جو فرنامنٹل سائنسیز ہیں ان سب میں چیلنجز ہیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی پرابلمس ہیں اور ان سب پرابلمس کو اوورال ہمیں ایڈریس کرنے ہیں تو ہم میں اپنی ساری فرکالیٹی سے بھی کہوں گی کہ وہ پارجکس جمع کروائیں اور اپنے گورمنٹ اور پاکستان سے بھی کہوں گی کہ ایک دفعہ گورمنٹ کالیج کو پھر سے دوبارہ اسی جگہ لیے کہ جب نائنٹین، ٹھرٹی ٹو میں کوکروفٹ وارٹن ایکسلریٹر انوینت ہوا تو ففٹی فور میں فرسٹ ایکسلریٹر جو کہ سوٹھ اسٹیشیا کا پہلا ایکسلریٹر تھا وہ انسٹال ہوگی اشواء کا منت کہتے ہیں میں اور بانو گسیہ اس کو درگاہ پانگتے ہیں سین کے حرف کو واپر سمجھتے ہیں اور درگاہ وہ ہوتی ہے جسے سب فیض پاتے ہیں بے شک وہ خواتین ہیں وہ ٹیچرز ہیں وہ مرد ہیں سٹوڈنٹس ہیں سب اس درگاہ سے فیض پائیں یہی ہم چاہتے ہیں جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ بہین سے نکلے گا لباس غیر نہ ہوگا بدن پر جب اپنی تو کوئی سامنا پھراستین سے نکلے گا وطن کی خاک سرائیڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ پانی یہی سے نکلے گا